dear students ہم نے independent sample t-test کو study کر لیا ہے اس کی assumptions کو دیکھ لیا اس کی values کو کیسے interpret کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی بات کر لی اور اس کو ہم SPSS میں کیسے perform کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا اب ہم بات کریں گے paired sample t-test کی یہ بھی t-test کی ایک ہی type ہے مگر یہ independent sample t-test سے کافی مختلف ہے independent sample t-test میں ہم جو ہے ایک dependent variable کی ایک ہی reading ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس پہ effect دیکھتے ہیں دوسرے variable کا grouping variable کا جو کہ binary in nature ہوتا ہے جبکہ جو ہمارا paired sample t-test ہے اس میں ہمارے پاس dependent variable کی ایک سے زیادہ readings ہوتی ہیں اور ہم ان دونوں readings کو compare کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی جو ہے statistically significant mean difference ہے کہ نہیں ہے paired sample t-test کی اگر ہم بات کریں تو یہ test جو ہے جو ہے perform کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی variable کے اوپر more than one observations لیتے ہیں اور ان observation میں آنے والے جو ہے mean difference کو test کرتے ہیں کہ کیا وہ statistically significant ہے کہ نہیں ہے اس کی میں ایک آپ کو example دیتا ہوں جیسے کہ آپ employees performance دیکھنا چاہتے ہیں اے کہ employees performance آہ بھڑی کسی ایک particular workshop کے بعد ایک particular refresher course کے بعد یا نہیں بھڑی تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ workshop conduct کرنے سے پہلے ایک جو ہے ان کی employee performance کی جو ہے score کو compute کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ workshop conduct کرتے ہیں اور اس workshop conduct کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر آپ انہی respondents کے لیے employee performance کا score دوبارہ compute کر لیتے ہیں اور پھر appeared sample t-test کے تھوڑ دیکھتے ہیں کہ کیا before and after کوئی significant جو ہے difference نظر آیا ہے کہ نہیں آیا اگر تو وہ significant difference نظر آیا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے workshop conduct کی اس کا کوئی positive outcome ہے appeared sample t-test جو ہے وہ experimental studies میں ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم pre and post analysis کی بات کرتے ہیں اور اس context میں یہ ایک useful test ہے اگر ہم paired sample t-test کی assumptions کی بات کریں تو اس میں بھی جو آپ کا dependent variable ہے اس کو continuous in nature ہونا چاہیے وہ ایک composite score ہونا چاہیے اس کی آپ کے پاس more than one readings ہونی چاہیے آپ paired sample t-test میں جو ہے جو ہے دو readings کو compare کر سکتے ہیں ایک جو ہے time one اور time two پہ جو لی گئی ہیں اس کو آپ اس میں compare کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ readings ہیں تو اس میں سے آپ دو select کر کر اس کو compare کر سکتے ہیں outliers نہیں ہونے چاہیے آپ کی readings میں اور data are normally distributed ہونا چاہیے جو کہ main basic assumptions ہیں t-test conduct کرنے کے لیے اس کا اگر ہم null hypothesis اور alternate hypothesis بنائیں تو وہ کچھ ایسے بن سکتا ہے کہ there is no mean difference in two observation and there is a statistically significant mean difference in two observations یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک example ڈسکس کر رہا ہوں کہ بیس سپورٹ شائنس کے سٹوڈنٹس تھے جنہیں ایک جو ہے پولی میٹرک ٹریننگ پروگرام میں انڈکٹ کیا گیا کہ ان کی لونگ جمپ میں یہ لونگ جمپ کے اتلیٹس تھے تو ان کی لونگ جمپ کو انکریز کرنے کے لیے اس کی سکور کو ان کو ایک ٹریننگ جو پروگرام میں انڈکٹ کیا گیا اور وہ ٹریننگ دی گئی اور ان کی دو ریڈنگز لیے گئیں یعنی کہ وہ بیس جو سٹوڈنٹس تھے ان کا لونگ جمپ کا سکور کیا تھا بیفور کنڈکٹنگ دس ٹریننگ اور آفٹر کنڈکٹنگ دس ٹریننگ ان کا جو سکور تھا دونوں کو کمپیر کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کیا اس میں کوئی سگنیفیکنٹ انکریز آیا یا ڈکریز آیا کہ نہیں اور ٹی ٹیسٹ کو جب ہم بات کرتے ہیں پرفارم کرنے کی تو ہم وہی طریقہ اپنائیں گے انیلائز میں جائیں گے کمپیر مینز میں آئیں گے اور یہاں پہ پیئر سامپن ٹی ٹیسٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ نے جو ہے جو آپ کا ویریبل ہے اس کا دو ریڈنگز جو کہ آپ کا ویریبل تو ایک ہی ہے ایکشلی یہ اس کی دو ریڈنگز ہیں ریڈنگ ون اور ریڈنگ ٹو تو آپ نے وہ یہاں پر اس کو لکھنا ہے جو آپ کی ون ہے وہ ویریبل ون میں آنی چاہیے اور جو ٹو ہے وہ ویریبل ٹو میں آنی چاہیے جب آپ یہ ریڈنگ سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آپشنز میں جا کے نائنٹی فائیف پرشنٹ پہ ہی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ بائی ڈیفالٹ سیلیکٹیڈ ہوتا ہے کنٹینیو کریں گے اور اوکے کریں گے پھر آپ آپ کے پاس ایسے دو ٹیبلز آ جائیں گے ایک میں ڈسکرپٹیوز ہوں گے اور دوسرے میں ٹی ٹیسٹ کی ویلیو ہوگی تو یہ تو میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں انڈیپینڈنٹ سامپل ٹی ٹیسٹ کے کانٹیکسٹ میں کی ویلیوز کیسے آتی ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹی ویلیو کمپیوٹ ہو کے آئیے یہ پائنٹ فور پائنٹ سیمن سیمن تری ہے تو اس کا جو ہے پی ویلیو وہ لیس دن پائنٹ زیرو پائیف ہے تو ہم آلٹرنیٹ ہائپ آسز کو ایکسپٹ کریں گے کہ جو ٹریننگ پروگرام تھا has a significant effect on their jumping score of the student کیونکہ یہ statistically significant main difference ہے on both scores تو اس سے یہ deduce کیا جا شکتا ہے کہ وہ جو course تھا اس کا ایک effect آیا ہے ان کے jump کے score کو increase کرنے میں تو یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ بھی جو mean تھا وہ پہلے 2.48 تھا اور scores کو لینے کے بعد ان کا jump کا average score ہے وہ 2.51 میٹر ہو گیا تو یہ increase ہوا ہے اگر یہ value value 1 سے کم ہوتی تو یہ decrease کو شو کرتا تو اس case میں یہ increase ہے تو یہ میں نے آپ کو explain کر دیا کہ paid sample t-test کی ہم values کو کیسے interpret کرتے ہیں اور اب ہم next module میں اس کی exercise کریں گے